اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ انٹرسٹنگ ٹھنگز کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا تو دوستو اگر آپ نے اس سے پہلے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دنیا کے مہنگے ترین اور خاص میٹرس کی دوستو عام طور پر تو ہم اپنے گھروں میں سادہ اور عام میٹرس پر ہی سوتے ہیں لیکن یہ میٹرس بہت ہی خاص طریقے سے بنایا گیا ہے اور یہ میٹرس عام انسان کی پہنچ سے بہت زیادہ دور ہے کیونکہ اس کی قیمت بہت ہی زیادہ ہے تو دوستو بات کر لیتے ہیں اس میٹرس کی بارے میں کہ کیسے یہ میٹرس تیار کیا جاتا ہے اور کن کن چیزوں کو استعمال کر کے یہ میٹرس کی تیاری کی جاتی ہے دوستو دنیا کا مہنگہ ترین ڈیزائنر میٹرس تیار کر لیا گیا ہے جس کی قیمت تین لاکھ نبے ہزار امریکی ڈالر ہے یا چھے کروڑ روپے ہے اس کے سب سے پہلے گاہ کینیڈا کے مشہور گلوکار اور نغمہ نگاہ ڈریک ہیں اور یہ میٹرس ان کے دس کروڑ ڈالر کے آلشان گھر میں رکھا جائے گا میٹرس کو مہنگی ترین ایشیا بنانے والے ڈیزائنر فروس ریفری نے بنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بستر یا میٹرس کی تیاری میں سٹرنگ رے مچھلی کی کھال اور گھوڑے کے بال استعمال کیے گئے ہیں اور انہیں تانبے کی رنگت والے خاص چمڑے سے بنایا گیا ہے اس چمڑے کو مخصوصی انداز میں دبا کر نرم کیا گیا ہے جس میں محنت اور وقت لگا ہے اس طرح مجموعی طور پر ایک میٹرس تیار کرنے میں چھ سو گھنٹے لگتے ہیں ریفری فروس کے مطابق اس کی ڈیزائننگ میں ایک ایک پہلو کا خیار رکھا گیا ہے ریفری نے کہا ہے کہ گلوگا ڈریک نے جس کمرے میں اس میٹرس کو رکھنا ہے اس کمرے کا پہلے جائزہ لیا گیا اور اس کی رنگت اور اس کے لحاظ سے ہی میٹرس دوسرا تیار کیا گیا ہے واضح رہے کہ اس میٹرس کی تیاری میں سویڈن ایک سو اٹالیس سال پرانی کمپنی ہیرونز کا بھی کردار ہے جو دنیا کے مہنگے اور پرتائش فنیچر تیار کرتی ہے میٹرس کو گرینڈ وڈیونز کا نام دیا گیا ہے جو مکمل طور پر ہاتھوں سے تیار کیا گیا ہے اس پر سونے والا خود کو گویا بستر پر تہرتے ہوئے محسوس کرتا ہے یہ کمپنی ہر سال اسی طرح صرف دس میٹرس ہی تیار کرتی ہے دوستو اگلے نمبر پر جس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہ ایک گاڑی ہے رولیس راہیس دوستو اس گاڑی میں آپ سفر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک بہتی چھوٹا موڈل تیار کیا گیا ہے دوستو اس کو ایک امیر زیادہ ہی خرید سکتا ہے اور وہ بھی اپنے شوق کے لیے دوستو واضح رہے کہ یہ موڈل انتہائی خوبصورت اور بریقے سے بنایا گیا ہے جس میں کار کے چھوٹے بڑے حصوں کو بطورے خاص تیار کر کے اسے ہو بہو حقیقی رولیس رائز جیسا بنایا گیا ہے واضح رہے کہ اصل کار کی قیمت تین لاکھ ڈالر ہے اور کمپنی نے اس کے مداہوں کے لیے یہ موڈل بنایا ہے رولیس رائز کا مختصر موڈل چھوٹے بڑے ہزار انفرادی حصوں اور ازاروں کو ہاتھوں سے جوڑ کر بنایا گیا ہے اس کی تیاری میں رولیس رائز کمپنی کے اصل ماہرین نے محنت کی ہے اور ایک موڈل کی تیاری میں چار سو پچاس گھنٹے لگتے ہیں موڈل کی ڈیزائننگ میں حقیقی طور پر موڈل کی نقل کی گئی ہے اس کا بیرونی ڈیزائن تو بہت ہی متاثر کن ہے لیکن ساتھ ہی کار کی سیٹو پر کی گئی سلائی بھی ہو بہو بڑے موڈل کی طرح ہیں مختلف رنگوں میں دستیاب مینی آرچر رولیس رائز کی لمبائی 26 سینٹی میٹر ہے چڑائی 10 میٹر اور انچائی 9 سینٹی میٹر ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور کار ہے تو آپ اسے دکھا اگر اپنے کار کا چھوٹا موڈل بھی تیار کروا سکتے ہیں دوستو اگرے نمبر پر ہم جس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہ بہت ہی زبردست اجاد ہے دوستو موجودہ ترقی آفتہ دور میں جدید چیزوں پر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اب جپان کے شہر ٹوکیو میں ہوا پر چلنے والی موٹر سائیکل تیار کر لی گئی ہے جس کے لیے ائر پم درکار ہے رپورٹ کے مطابق اس موٹر سائیکل کا نام پورٹیبل موبائلٹی رکھا گیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے تجارتی ڈیزائن کو مزید بہتر بنایا جائے گا فلحال ائر کمپریسر الگ سے دیا جا رہا ہے جسے بعد میں بائیک کا حصہ بنا دیا جائے گا ساڑھے پانچ کلو وزنی موٹر سائیکل کا بیرونی ڈھانچہ مضبوط پلاسٹک سے بنایا ہے جو ہوا بھرنے سے پھیل کر موٹر سائیکل کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور یہ صرف ایک سواری کے لیے ہے اس موٹر سائیکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ دور دراز کا سفر کر رہے ہیں تو وہاں جا کر آپ کو سواری کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا صرف ساڑھے پانچ فٹ وزنی موٹر سائیکل کو ساتھ لے جائیں اور ہوا بھر کے جتنی مرضی دور چلے جائیں تاہم اس پر ایک وقت میں صرف ایک ہی سواری پبندی ہے اس لیے جتنے افراد ہوں گے اتنے لیتا موٹر سائیکل کی ضرورت پڑے گی تو دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکس ٹڈیو میں اللہ حافظ